ایکسرسائز نمبر 4.3 کوسچین نمبر 1 سولیوشن ہے اس کا اس کو نام دیتے ہیں ایکویشن نمبر 1 کا اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو یہاں پر پٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کوسچین کو سولٹ کرنا ایزی رہ جائے گا تو پٹ کریں گے انڈر اوٹ 3x سکویر پلس 2x مائنس 1 ایکویشن نمبر 2 تو دونوں طرف انڈر اوٹ سکویر لے لیں 3x سکویر پلس 2x مائنس 1 ایکویل آجے گا y سکویر کے 3x سکویر پلس 2x ایکویل آجے گا y سکویر پلس 1 کے جو لیفٹ سائیڈ پر مائنس 1 تھا نا اس کو ہم نے رائٹ سائیڈ پر بھی دیا تو وہاں پہ جا کے وہ کیا بن گیا پلس کا 1 اب جو ایکویشن نمبر 1 ہے وہ ہمارے پاس کیا بنی 3x سکویر پلس 2x کی جگہ پہ ہم کیا لکھ دیں گے یہ جو ہم نے ابھی نکالا ہے y سکویر پلس 1 تو y سکویر پلس 1 مائنس یہ جو سارا ہے انڈر اوٹ 3x سکویر پلس 2x مائنس 1 اس کی جگہ پہ پٹ کریں گے y which is equal to 3 یہاں سے آئے گا ہمارے پاس اگر رائٹ سائیڈ پہ جو پلس 3 ہے اس کو بھی لیپٹ سائیڈ پہ لے آئے تو لیپٹ سائیڈ پہ آکے وہ مائنس ہو جائے گا y سکویر مائنس y پلس 1 مائنس 3 equal to 0 y سکویر مائنس y پلس 1 اور مائنس 3 کتنے ہوئے مائنس 2 equal to 0 اب یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکویشن بن گئی ہے اس کو اگر ہم solve کریں اس کی فیکٹرز بنائیں تو y سکویر مائنس 2 y پلس y مائنس 2 equal to 0 آ جائے گا جہاں سے y common آئے گا باقی بچے گا y minus 2 plus اب 1 common آئے گا باقی بچے گا y minus 2 equal to 0 اگر آپ کی فیکٹرز میں یہ جو بریکٹ کے اندر والی ویلیوز ہیں یہ سیم آ رہی ہیں اگر یہاں بھی y minus 2 ہے اور دوسری بریکٹ پہ بھی y minus 2 ہے تو اس کا مطلب کہ آپ صحیح پروسس کے ساتھ question کو solve کر رہے ہیں یہاں سے دو فیکٹرز بنائیں ایک بنا y plus 1 اور دوسرا بنا y minus 2 ہم کہہ سکتے ہیں کہ y minus 2 پھر بریکٹ میں y plus 1 equal ہے 0 کے اب یہاں دو condition ہیں either y minus 2 equal 0 ہوگا اور y plus 1 equal ہوگا 0 کے y minus 2 equal 0 سے مراد کہ y equal 2 ہے اور y plus 1 equal 0 سے مراد کہ y equal ہے minus 1 کے y کی ائی دو values ایک ہے y equal 2 اور ایک ہے y equal 2 minus 1 تو put کریں گے y equal to 2 and y equal to minus 1 equation 2 پہلے y 2 put کر کے دیکھتے ہیں جو equation 2 ہے نا جو ہم نے suppose کیا تھا کہ under root 3x square plus 2x minus 1 equal ہے y کے وہاں پہ ہم put کریں تو under root 3x square plus 2x minus 1 equal آ جائے گا y کے جہاں پہ 2 رکھیں اب دونوں طرف square root لیں square لیں square لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ under root کو cancel کیا جا سکے تو 3x square plus 2x minus 1 equals 2 جب 2 کا square لیں گے تو 2204 ہو جائے گا اب 4 left side پہ آکے minus ہو جائے گا تو 3x square plus 2x minus 1 minus 4 equals to 0 3x square plus 2x minus 1 minus 4 کتنے ہوئے minus 5 equals to 0 اب یہاں بھی factors بنائیں گے کیونکہ یہ ایک quadratic form کی equation آ گئی ہے پہلے x کے ساتھ کیا ہے square دوسرے میں x linear ہے مطلب x کی power 1 ہے اور پھر x any constant number ہے جب اس طرح کی equation آ جائے تو ہم یہاں پہ اس کے factors بنا سکتے ہیں تو 3x square plus 5x minus 3x minus 5 equals to 0 factors کس طرح بناتے ہیں بھلا جو last والا number ہوتا ہے اس کو x square کے ساتھ والا coefficient سے multiply کریں 5 کو 3 سے multiply کریں تو کیا آئے گا 15 اب ہم نے کوئی ایسے دو number ڈونڈنے جن کو multiply کرنے سے 15 آئے اور plus minus کرنے سے جو center میں x کے ساتھ 2 لکھا ہو آئے تو 5 کو 3 سے multiply کریں تو کیا آتا ہے 15 اور 5 میں سے 3 minus کریں تو کیا آتا 2 تو ایسے دو number مل گئے نا 5 اور 3 تو ہم 2 کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں 5 اور 3 مطلب 3x square plus 5x minus 3x minus 5 equal آجے گا 0 کے اب یہاں سے common آئے گا x باقی بچے گا 3x plus 5 کیونکہ x تو باہر common چلا گیا تھا اس لئے یہاں پہ 5 بچا minus 1 common آئے گا minus اگر باہر common نکالیں تو اس کا مطلب اندر sign change ہو جاتے ہیں تو 3x plus 5 equal to 0 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bracket میں جو دونوں values ہیں وہ same ہیں مطلب آپ صحیح question کہہ رہے ہیں 3x plus 5 پھر bracket میں x minus 1 equal 0 کے آجے گا یہاں سے either 3x plus 5 equal 0 ہوگا اور x minus 1 equal 0 کے x کی دو values نکالیں گے x کی ایک value کیا ہے minus 5 by 3 یا ہم کہہ سکتے ہیں minus 1 یہ ہمارے پاس x کی دو values آئیں 1 اور minus 5 by 3 اب ہم نے y put کرنا تھا minus 1 equation 2 میں تو اس کو بھی put کر کے x کی values نکال لیتے ہیں جہاں سے آئے گا under root 3x square plus 2x minus 1 equal to y کے جو پھر کیا رکھیں minus 1 دونوں طرف square لیں square لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ under root کو cancel کیا جا سکے تو 3x square plus 2x minus 1 equal to minus 1 کا جب square لیں گے تو minus square plus میں change ہو جاتا ہے تو آج ہے plus 1 اس کو left side پہ لے ہیں تو 3x square plus 2x minus 1 minus 1 equal to 0 3x square plus 2x minus 1 minus 1 کیا ہو گیا minus 2 equal 0 اب اگر آپ یہاں 6 ایسے کوئی بھی دو نمبر آپ کو نہیں ملتے جن کو multiply کروانے سے 6 اور plus minus کروانے سے 2 آئے تو اس لئے آپ 2 پھر 3 x equal آئے گا minus 2 plus minus under root 2 2 2 are 4 minus minus plus 4 3 are 12 12 2 are 24 divide 6 x equal minus 2 plus minus under root 4 24 add 28 divide 6 x equal minus 2 plus minus 2 under root 7 by 6 x equal آج 2 2 common 2 plus minus under root 7 divide 6 2 common is cancels 3 x equal to minus 1 plus under root 7 by 3 x 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 تو آئے گا 3 x کی جائے پہ 1 کا سکوئر پلس 2 x کی جائے پہ 1 مائنس انڈر اوٹ 3 بریکٹ میں 1 کا سکوئر پلس 2 1 مائنس 1 ایکول سو 3 جہاں سے آئے گا 3 پلس 2 مائنس انڈر اوٹ 3 پلس 2 مائنس 1 ایکول سو 3 تو 3 ایکول آجے گا 3 کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی ایکول آگئی اب ہم نے x پوٹ کرنا ہے مائنس 5 بائی 3 تو وہ بھی کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ کی ایکول آتی ہے 3 x کی جائے پہ مائنس 5 بائی 3 کا سکوئر پلس 2 x کی جائے پہ مائنس 5 بائی 3 مائنس انڈر اوٹ 3 بریکٹ میں مائنس 5 بائی 3 کا سکوئر پلس 2 x کی جائے پہ مائنس 5 بائی 3 مائنس 1 ایکول سو 3 اس سارے کو سالف کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس کیا آئے گا 3 which is equal to 3 سو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکول سو رائٹ ہینڈ سائیڈ اب پوٹ کریں گے x equal to minus 1 plus under root 7 by 3 in equation number 1 تو 3 x یہاں پہ minus 1 plus under root 7 by 3 کا whole square plus 2 minus 1 plus under root 7 by 3 minus under root 3 bracket میں minus 1 plus under root 7 by 3 کا whole square plus 2 bracket میں minus 1 plus under root 7 by 3 minus 1 equal to 3 یہاں سے لیفٹ سائیڈ کو اگر آپ سالف کریں تو آپ کے پاس آتا ہے 1 جو کہ اور رائٹ سائیڈ پہ کیا ہے 3 1 3 کے equal نہیں ہوتا 1 اور 3 کبھی بھی برابر نہیں ہوتے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ناٹ ایکول to رائٹ ہینڈ سائیڈ اب پوٹ کریں گے x equal to minus 1 minus under root 7 by 3 in equation number 1 so 3 x یہاں پہ minus 1 minus under root 7 by 3 کا whole square plus 2 bracket میں minus 1 minus under root 7 by 3 minus square root میں آئے گا 3 bracket میں minus 1 minus under root 7 by 3 3 کا whole square plus 2 bracket میں minus 1 minus under root 7 by 3 minus 1 equal to 3 1 not equal to 3 ہو گیا تو left hand side not equal to right hand side on checking we find that minus 1 plus minus under root 7 by 3 are extraneous rules جو کہ چیک کرنے سے left hand side right hand side آپ اس میں برابر نہیں آ رہی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو solution سیٹ بنے گا وہ ہمارے پاس اس میں صرف پوائنٹ کون سے آئیں گے 1 کاما minus 5 by 3 اگر آپ یہ لیکچر کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں MCQs وہ بھی بلکل موفت 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 تو اب بھی ہماری اب داؤن لوڈ کریں HIPPO e-learning پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ don't forget to like share and subscribe to this channel موسیقی 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 موسیقی